جیسا کہ فرینڈز آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ارمان ملک بگ بوز کے گھر سے ایویکٹ ہو چکے ہیں وہی پر کرتی کا بہت زیادہ اداس دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ وہ بگ بوز کے گھر میں اکیلی ہیں تو فرینڈز ادھر پائل ملک کا صاف کہنا ہے کہ ارمان ملک کو گھر سے نکلنا بہت ضروری تھا اچھا ہوا وہ بگ بوز کے گھر سے باہر ہو گیا کیونکہ آپ سبھی لوگوں کی یہی مرضی تھی آپ کی بددعائیں جو ہیں وہ قبول ہو چکی ہیں ارمان گھر سے باہر آ چکا ہے وہ اتنا برا ہے اتنا جو ہے اس نے ہم سب کے ساتھ برا کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کے اسے گھر میں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا سب کے فرینڈز آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پائل ملک اپنے ڈیووز والے فیصلے کو نکار چکی ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ میں ارمان سے ڈیووز نہیں لوں گی جب ایک کومنٹ میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ارمان کے ڈر کی وجہ سے یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ ارمان انہیں آ کر دھو ڈالیں گے یعنی ان کی پٹائی تک کر سکتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ میں کسی سے نہیں ڈڑتی ہوں اور میں ارمان سے بھی نہیں ڈڑتی ہوں ارمان اور میرا بانڈ بہت اچھا ہے میں ارمان سے پیار کرتی ہوں اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں وہ اگر مجھے دھویں گے نہیں یا مجھ سے مار پیٹ نہیں کریں گے وہ پہلے پوچھیں گے مجھ سے کہ آخر میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا تھا وہ میری سہمتی میں ہی اپنی سہمتی جتائیں گے تو چلیے فرینڈز دیکھتے ہیں اس پر پایل ملک کا کیا کہنا ہے ارمان کے بارے میں میں تو بہت خوش ہوں کہ ارمان جی بہا رہ گئے اور آپ لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے شاید آپ سب آج مرہائی باتیں گے اپنے گھر میں پر میں اس لئے خوش ہوں کہ اتنی لیٹ ملنے کے بعد بھی اس انسان کو اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا صحیح ہوا وہ نکل گئے اور وہ نکلے کیسے سے کیونکہ آپ نے اتنا زیادہ پریئر کیا ہوگا سب لوگوں نے ارمان جی نکل جائیں اب تو آپ لوگوں کو خوشی مل گئے ہوگی وہ سو سے باہر آگئے ہیں اب ہیت فلانا بند کر دوں ٹھیک ہے کیونکہ جب تک اس شو میں تب تک آپ نے بہت ہیتی بہت ہیتی بہت ہیتی اب مات دیں نیکس کمنٹ ہے ایتریٹ کانو کا پائل اس لئے مافی مانگ رہی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے ارمان آکر اس کو دھوڑا لے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ مجھے کسی سے اس کا ڈر نہیں ہے میں نے سچا پیار کیا اور ارمان نے بھی سچا پیار کیا ٹھیک ہے تو ہمارے بیچ میں سب ٹرانسپیرنٹ ہے اگر میں نے یہ بات بولی ہوگی تو انہیں اس چیز کا سمجھ میں آ چکا ہے کیونکہ انہوں نے آلڑی بیٹ بوس میں بول دیا ہے کہ ضرور اس کو اس بات کے پیچھے کچھ نہ کچھ بات ہوگی اور وہ بات ان کو میں بتا دوں گی ٹھیک ہے تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے ارمان تو فرینڈز آپ نے دیکھا کہ پائل ملک ارمان کے آنے سے پہلے بلکل اپنی لائن پر آ چکی ہیں انہوں نے اپنا ڈیووز ویسلا بھی یہ چینج کر دیا ہے اپنی بھی وہ ہوا میں باتیں کر رہی ہیں وہ سب باتیں اب ختم ہو چکی ہیں اور اس کے الٹا اب وہ ارمان کو اور کرتکہ کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو فرینڈز آپ کی کیا رائے ہیں پائل کے بارے میں کیا پائل نے یہ فیصلہ ارمان کے ڈر کی وجہ سے اپنا بدلہ ہے یا پھر وہ یہ سب ناٹک کر رہی تھی خالی ویوز کے لیے تو فرینڈز مجھے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں